دوستو بچوں کے ابتحانات نزدیک آ رہے ہیں کچھ ہی دنوں بعد میٹر کے اگزام اور اس کے ایک مہینے بعد انٹر کے اگزام شروع ہو رہے ہیں امتحان کیوں ضروری ہے امتحان کی تیاری کیسے کرنا چاہیے اس حال سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مائیرین نفسیات امتحان کو طلبہ کے لیے مفید کرا دیتے ہیں اور اس کی فادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ امتحان دینے کا سب سے بڑا فائدہ طلبہ کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا علم ہو جاتا ہے اور امتحان کی تیاری کرنے سے وہ اسپاک ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں جن جو ایسے سال پر کی محنت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے سکول ہو ہو کالج ہو یا یونیورسٹری ہر ادارے کے طلبہ کے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم امتحان کی تیاری کیسے کریں اچھا یہ آپ آج کی ویڈیو میں یہ آپ کے ساتھ نقات شیئر کی جا رہے ہیں اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تیاری کرنے میں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے انسانی دماغ کسی بھی نتیجے پر ہواس خمزہ کی دی ہوئی اطلاعات کی مدد سے پہنچتا ہے جس طرح دماغ ہواس خمزہ کی اطلاعات اس کا محتاج ہے اس طرح ہواس خمزہ کا کام بھی صرف اطلاعات پھوچانا ہی ہوتا ہے اس دماغ میں صرف ایک مثال لیں جیسے آپ آنکھ کا کام صرف ویڈیو ریکارڈ کر کے دماغ پھوچانا ہوتا ہے آنکھ خود ہی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی جو کہ جو نظارہ میں دیکھ رہی ہوں وہ خود صورت ہے یا نہیں یہ فیصلہ دماغ اطلاعات کو پا کر ہی کرتا ہے یعنی اگر تمام حواس کسی ایک ہی بات کی اطلاع دے رہے ہوں تو وہ بعد دیر تک حافظے میں محفوظ رہتی ہے اس کی طلبہ کو سبق بلند آواز میں یاد کرنا چاہیے آواز کے ساتھ سبق پڑھنے کا طلبہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یاد کرنے میں ہمارے تینوں حواس آنکھ زبان اور کان استعمال ہوں گے اور جو بات تین حواس کے ذریعے دماغ تک پہنچے گی انشاءاللہ جلد یاد ہوگی نمبر دو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری زبان میں ایک میموری باکس ہوتا ہے اگر ہم کچھ بھول بھی جائیں تو وہ ہماری زبان کو ضرور یاد دیتا ہے مثلا ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے جب ہم انتیان میں لکھتے لکھتے کچھ بھول جاتے ہیں اور ذہن پر کچھ زور دیتے ہیں وہ الفاظ ذہن میں نہیں آرہے ہوتے تو ہم پورا پیرگراف موں میں ایک دفعہ دوبارہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ الفاظ ہمیں یاد آ جاتے ہیں اس لئے زبان کی مدد سے سبق یاد کرنا بہت مفید رہتا ہے نمبر تین پیبر کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب لے کر خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیں بس آپ آپ کی کتابیں اور بند کمرہ اس بات کو بھی سمجھ دیجئے کہ کمرے کے اندر بھی دیواروں پر رنگین تصویر نہیں ہون چاہیے کوئی میگزین پزل گیم نہیں ہون چاہیے یہاں تک کہ کمرے میں کتابوں کے علاوہ آپ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ایسا ہی تھی ہے کہ مارا جو دماغ ہے وہ جو بھی دیکھتا اور سنتا ہے اس پر ہم سے پوچھے بغیر سوچنا شروع کر دیتا ہے مثلا اگر آپ کسی سرک سے گزر رہے ہیں اور سمجھ دیوار پر کچھ لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ کی نظر اس پر پڑے گی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا دماغ اسے پڑھ لے گا اس کے بارے میں سوچنا اور کہانیاں بنانا شروع کر دے گا جیسے اگر ہم کسی بڑے آدمی کو سرک پر بیک مانگتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں بڑے آدمی کو یا سرک پر بیک مانگتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ملک کے مستقبل کے بعد میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ٹوٹی پوٹی سرکیں دیکھتے ہیں تو سیاستانوں کو برا بلا کہانا شروع کر دیتے ہیں یعنی ہمارے دماغ کسی بھی غیر متعلقہ چیز کو دیکھنے سے بٹک سکتا ہے اس کے صبح اٹھ کر پہلے ٹائم پر پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ بٹک نہیں سکتا اس لئے ضروری ہے کہ صبح اٹھتے ہی تازہ دم ہونے کی فوراً بگ پرائی شروع کر دیں بجائے اس کے کہ فیس بوک کا سٹیٹس اپگیٹ کیا جائے یا ممبائل اور ٹی وی پر وقت ضائع کیا جائے پڑھنے کے لیے ایسی جگہوں کے انتخاب کیا جائے جہاں آپ کو مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ یقصی ضرور مجسر آسکے نمبر چار اکثر لوگوں کو حافظے کی خرابی کی شکایت ہوتی ہے اور ان کو کوئی چیز بھی دیر تک یاد نہیں رہتی ایسے لوگوں کو بچائیے کہ وہ سبق لکھ کر یاد کیا کریں اس بات کا ذکر ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیایا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حافظہ کی خرابی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خاتھی یعنی لکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مطلب کرو نمبر پانچ پڑھائی کے دوران سپیڈ بہت ضروری ہے کیونکہ سپیڈ ہی سے توجہ بنتی ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی پر توجہ پر قرار نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا دیان بٹکتا رہتا ہے تو اس کا صرف ایک علاج ہے وہ ہے سپیڈ یعنی جو بھی پڑھو تیجی سے پڑھو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں ہم لگتا ہے دیرے دیرے پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے نہیں الٹا دیرے دیرے پڑھنے سے دیان بٹکتا ہے ہم پر ہر پانچ ہم ہر پانچ منٹ بعد خیالوں میں کھو جاتے ہیں سپیڈ نہ ہو تو من کمزور ہو جاتا ہے اور ڈولتا رہتا ہے جیسے سائیکل چلاتے وقت ہوتا ہے سائیکل سپیڈ ہی کی وجہ سے بیلنس بنا پاتی ہے اگر آپ سائیکل دیرے چلائیں گے تو کبھی دائیں گے رہیں گے کبھی بائیں گے رہیں گے سائیکل چلانے کے بجائے صرف بیلنس بنانے کی چکر میں ہی لگے رہیں گے اس لئے جو بھی ہم نے پڑھنا چاہیے ہمیں تیز تیز پڑھنا چاہیے شروع میں آپ کو لگے گا کہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ کچھ نہیں آرہا لیکن آپ کو یہ اس لئے لگے گا کیونکہ آپ پہلی دفعہ ایسا کر رہے ہیں لیکن دو تین دنوں میں آپ کے دماغ بھی سپیڈ پکڑنے لگے گا سپیڈ میموری پر کام کرتا ہے وہ اس حوال سے ایک مثال سمجھ جائے گے اگر کوئی اپنا موبائل نمبر آپ کو دیرے دیرے بتائے تو آپ کو یاد نہیں کر بائیں گے کیونکہ اکثر ہم موبائل نمبر کو یاد کرنے کے لئے انہیں تیزی سے مند میں دوراتے ہیں اور وہ یاد ہو جاتی ہیں المختصر یہ ایک اعتماد کو کام کرنے کے لئے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اکیلا پان اور سپیڈ ان دونوں کی مدد سے ہی آپ اپنا سبق یاد کرنے کی رفتار کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں نمبر چھے امتیان میں ان بچوں کے نمبر سب سے زیادہ آتے ہیں جو پریکٹس فرمولے پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ سبق کبھی بھی یاد کرتے ہیں تو سبق کبھی اچھے یاد نہیں ہوگا اچھے سے یاد نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس سبق کبھی کبھی یاد کرنے تو اچھے سے یاد نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس سبق کو یاد کرنے کہ لیے مسلسل پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو نہ صرف آپ کو سبق آپ کو یاد ہو جائے گا بلکہ دے تک آپ کے حافظے میں محفوظ بھی رہے گا کیوں بھی جو بندہ روز پریکٹس کرتا ہے اپنے آپ کو آنے والے وقت لیے تیار کرتا ہے وہ بڑا چیمپین بن جاتا ہے اس سوال سے محمد علی کلی کی مثال دیکھیں ایک دفعہ ریسلنگ کے لیے اترا اور اپنے مقابل کو ایک پانچ مارا وہ ریسلنگ اسی وقت جیت کیا صحابی آیا اس نے سوال کیا کیا محمد علی آج تمہیں انام ملا وہ لاکھوں ڈالر ہے بتاؤ ایک پانچ سے لاکھوں ڈالر مل جاتے ہیں کیا اس نے بہت خوبصورت جواب دیا اس پانچ کو بنانے کے لیے میں اکیس سال پریکٹس کی ہے اور آئی یہ پانچ چھوٹا ہے تو بندہ اگر پانچ چودا تو بندہ نیچے گر جاتا اس طرح نمبر حاصل کرنے کے لیے بھی مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بڑی کمیابی ہمیشہ صلاحیتوں کو بہتر بنا کر اور مسلسل پریکٹس کو اپنا کر ہی حاضر ہوتی ہے نمبر ساتھ امتیان کی تیاری کے لیے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑھنے کے اوقات کا تیین کریں کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ میں کل تیاری کے لیے بیٹھوں گا تو کل بھی گزر جائے گا لیکن آپ پڑھ نہ سکیں گے لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کل اتوار کو کھانے کے بعد دو گھنٹوں کے لیے اس مضمون کے اتنے صفات یاد کرنے کے لیے فلان جگہ بیٹھوں گا تو اس کا بڑا امکان ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں کیونکہ مخصوص جگہ اور وقت کا تیین کر لینے سے ہم اپنے آپ پر کنٹرول پا سکتے ہیں اور اپنے فیصلوں اور کاموں کو مؤثر اور آٹومیٹک بنا سکتے ہیں اور جب اس طرح لوزانہ آپ منصوبندی سے کام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ کام ہماری روزانہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے جیسے صبح اٹھ کر روز نہانے کے لیے آپ کو روز منصوبہ نہیں بنانا پڑتا کیونکہ وہ آپ کی روز کی عادت میں شامل ہو چکا ہے اس طرح کسی کام کی تمام تفسیرات دماغ کو فرام کر دی جائے تو اس کا امکان بہت پڑھ جاتا ہے کہ وہ کام اپنے مقررہ وقت پر سر انجام دیں گے نمبر آٹھ پیپر جب چیک ہونے کے لیے اگزامینر کے پاس سامنے آتا ہے تو آپ وہاں موجود نہیں ہوتے صرف آپ کی میند پیپر کی صورت میں سامنے ہوتی ہے آپ نے پیپر کو اس انداز میں حل کیا کیسے بنایا کیسے لکھا اگزامینر کو متاثر کرنے کے لیے مندرجیل چیزوں پر توجہ کریں نمبر ایک اگزامینر کو اس کا نمبر دیتا ہے جس کا پیپر صافت رہا ہو اگر آپ کا اپنا لکھا ہوا خود سمجھ نہیں آرہا تو آپ اگزامینر سے اچھی نمبر کیت وقت وہ کیسے کر سکتے ہیں نمبر دو کئی بچے صفحے بڑھنے کے چکر میں بڑا بڑا لکھتے ہیں کبھی لائن کے کناروں کو چھوڑ کر لکھتے ہیں تاکہ زیادہ صفحات پر ان کا کام آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگزامینر زیادہ صفحات سے متاثر ہو کر نمبر دیتا ہے اس لئے اس صفحات سے بات یاد رکھیں پیپر چیک کرنے والا اندھا نہیں ہوتا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے جا کر چھوڑ کر زیادہ شیٹس استعمال کی ہیں اس لئے ہر لائن میں آفر تک تحریر لکھا کریں جو پوچھا گیا اس کا جواب لکھتے ہیں تو پیپر چیک کرنے والا متاثر ہو جاتا ہے نلائک بچے کو کیونکہ سبق یاد نہیں ہوتا وہ غیر مطلقہ چیزیں لکھتا رہتا ہے اور ایک سب بچے یہ شکوا کرتے ہیں کہ کم ٹائم کی وجہ سے پیپر اچھا نہیں ہوا یہ وہ بچے ہیں جو دو نمبر کے سوال کے لئے چار چیزیں لکھتے ہیں اگر بچے یہ شکوا کرتے ہیں کہ کم ٹائم کی وجہ سے پیپر اچھا نہیں ہوا تو یہ انہیں ان کے لئے ضروری ہے وہ کیا کریں کہ وہ ہمیشہ ان میں نمبر دیکھے جاتے ہیں جتنے نمبر ہیں اس کے مطابق ان کو جواب لکھنا چاہیے نمبر چار جب بھی مختصر یہ طویل سوال ختم کریں لائن ضرور لگائیں اختتامیہ کی کیونکہ یہ لائن اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے بساوقات پیپر چیک کرنے والا دونوں سوالوں کو ایک سمجھ کر چیک کر دیتا ہے کیونکہ درمیان میں اختتامیہ کا نشان نہیں ہوتا نمبر نو سب سے اور اہم بات آخری اور اہم بات یہ کہ ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سوال سب سے اچھا آتا ہے وہ پہلے کرو جو سب سے کم آتا ہے وہ آخر میں کرو لیکن کبھی ایسا نہ کریں جو دوسری نمبر پر سب سے اچھا آتا ہے وہ سب سے پہلے کریں کیونکہ اگزامینر کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلا سوال تو اس نے اچھا ہی کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا جو دوسرا سوال اپنے پہلے نمبر پر کیا ہوگا اس کے نمبر پہلے کے برابر آئیں گے اور دوسرا سوال کیونکہ زیادہ اچھا ہوگا اس کا تاثر بن جائے گا کہ یہ لائک بچہ ہے اب جو سب سے کم اچھا آتا ہے وہ تیسرے نمبر پر کریں تاکہ وہ شروع کے دو کو سامنے رکھتے ہوئے تیسرے کو بھی اچھے نمبر دے دے تیسرے نمبر پر اچھا آنے والا آخر میں کیا کریں تو کیونکہ وہ تیسرے سے بہتر ہوگا اس میں بھی اچھے نمبر مل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے ان نقاط کو سامنے رکھ کے اپنے منتحان کی تیاری کرنی ہے اور اللہ پاک آپ کو امیاب کر رہے آپ کے میٹرک کے پیپر بھی اچھے ہو جائیں آپ کی جائے انٹر کے پیپر بھی اچھے ہو جائیں اور نیکس میں آپ کی یونیورسٹی لیول کے جو پیپر ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں